بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اپنی پیرسی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں پیرسی دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے کھانوں میں برکت دیں اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحتِ کامدہ نصیب کریں آمین تو جی آج کی ہم اپنی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بڑے مزددار سنیکس جو ہے شیئر کرنے والے ہیں اور یہ سنیکس ہیں جی رائس بولز چاول کی آٹے کے ہم بولز بنائیں گے چھوٹی چھوٹی پیاری سی مسوم سی کیوٹ سی تو یہ رائس بولز کس طریقے سے تیار کی جاتی ہیں اس کے لیے ہمیں کن کن انگریڈینٹس کی ضرورت ہے چلے چل کے دیکھتے ہیں اور یقین کیجئے کہ یہ رائس بولز بڑے ہی آسانی سے تیار ہو جاتی ہیں کم وقت میں یہاں پر ہمارے پاس ہے چاول کا آٹا ادھر ہمارے پاس ہے کوکنگ کوئل یہاں پر ہمارے پاس ہے کوٹیوی لال مرچ یہاں پر ہمارے پاس ہے لسن کا پیسٹ اور ادھر ہمارے پاس ہے بیکنگ پاوڈر ادھر ہمارے پاس ہے چاٹ مسالہ اور اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس ہے گرم مسالہ اور یہاں پر ہمارے پاس ہے بوائل کیے ہوئے آلو ادھر ہمارے پاس ہے کالی مرچ اور ادھر ہمارے پاس زیرا اور یہاں پر ہمارے پاس ہے نمک تو یہ سارے ہمارے انگریڈینٹس ہیں بہت ہی سیمپل سی انگریڈینٹس ہیں کیچن میں اویلیبل ہوتے ہیں اچھا جی اب ہم نے سب سے پہلے چاول کی آٹے میں ایڈ کرنی ہے کٹیوی لال مرچ اس کے اندر ہم ڈالیں گے لسن کا پیسٹ پھر ہم ڈالیں گے گرم مسالہ پھر اس کے اندر جائے گا آپ کی تیسٹ کے مطابق چاٹ مسالہ اس کے اندر پھر جائے گا بیکنگ پاوڈر اور یہاں پر جائے گا اس کے اندر زیرا سابود زیرا ایڈ کریں اس کی جگہ پہ بوائل چاول بھی یوز کر سکتے ہیں جو آپ کے بچے ہوئے ہوتے ہیں ان کو آپ ایزی لی ان کو گرائنڈ کیجئے اور ان کو یوز کر لیں اب ہم اس کو رکھ دیں گے ریسٹ پر فور 5 to 10 منٹس اور آفٹر 5 to 10 منٹس اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے آلو جن کو ہم نے اچھی طرح سے میش کر لیا تھا اور پھر سے ہم اس کو اچھی طرح سے ہم نے گونت لینا ہے اس کی ڈو بن جائے گی بڑی پیاری سی اور یہاں پر ہماری جو ڈو ہے وہ تقریبا تقریبا ریڈی ہو چکی ہے جی تو ڈو ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے سے بالز بنا لیں گے اور ہاتھوں پر آپ لگا لیں ہلکا سا آئل تاکہ یہ جو آٹا ہے آپ کے ساتھ چپکے نہیں آپ کے ہاتھوں پر اور بالز اس سے پھر بڑی آسانی سے بن جائیں گے کچھ کی ہم نے بالز بنا لی تھی اور کچھ کے ہم نے تھوڑی سے سٹائلی سے سنیکس بنا لیے تھے ہم فوک کی مدد سے اس کے اوپر تھوڑی سی ذرا ڈیزائننگ کر لیتے ہیں تو یہ سنیکس جو ہیں یہ ضرور بنائیے گا ٹرائی ضرور کیجئے گا چائے کے ساتھ بڑی مزیدار سے لگتے ہیں اور یہاں پر ہمارے سارے سنیکس جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں ہماری جو رائس بالز ہیں وہ بھی ریڈی ہو چکی ہیں اور باقی جو دوسرے سنیکس ہیں وہ بھی ریڈی ہو چکے ہیں تو اب ٹائم آگیا ان کو فرائی کرنے کا آئل پہلے سے گرم ہے ہمارے پاس اور ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے لو ٹو میڈیم فلیم پہ ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے آئل کو پہلے گرم کر لینا ہے ایک ایک کر کے آپ اس کو ڈھالتے چاہئے اور ان کا جو فرائنگ ٹائم ہے وہ تقریبا تقریبا ٹین مینٹس فائیو ٹین مینٹس ہے ہم نے تھوڑا سا بس ان کو اوپر سے کرنا ہے باقی اندر سارا مٹیریل جو ہے وہ اوریڈی پکا ہوا ہے اور یہاں پر ہماری یہ بالز جو ہیں وہ ریڈی ہو رہی ہیں زبردست قسم کی لگ رہی ہیں جی اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ان کا کلر جو ہے وہ گولڈن براؤن سا ہو چکا ہے اب ہم ان کو ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں اور پھر آپ کو نکال کے دکھاتے ہیں کہ کیسی بنیئے جی تو یہاں پر ہماری ساری بالز رائس بالز جو ہیں وہ ریڈی ہو چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتی مزددار سی لگ رہی ہیں کرسپی سی ہیں کرنچی سی ہیں تو اس ریسپی کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے گا ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ بہت جلد تینکیو سو مچ فور واتچنگ اللہ حافظ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں اس ویڈیو کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں میری آواز کو فرس ٹائم سن رہے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل ایک انتباہ دیجئے تاکہ آپ کو ہماری لیٹس نوٹیفکیشن مل سکے ہیں تینکیو سو مچ